عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بھی اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بات ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ہمارے پاکستانیوں کو کچھ پاکستانیوں کو پتا ہے کچھ کو نہیں پتا کہ یہ ایک ایسا ٹول ہے ایک ایسا ایک سسٹم منا دیا گیا ہے جو آپ کی ہر سوال کا جواب دے گا اس میں ایکوریسی کی چانسز زیادہ ہیں مسٹیکس بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں پاکستان میں آج بھی یہ بیعث چل رہی ہے کہ دیوبندی کے پیچھے بریلوی نماز پڑھ سکتا ہے اور بریلوی کے پیچھے دیوبندی یا اہلی حدیث پڑھ سکتا ہے اس کے ساتھ ہمارے مسائل جو ہیں پاکستان کے وہ گزشتہ 75 سالوں سے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کبھی کسی سیاستدان یا سیاسی پارٹی نے سنجیدگی کی طرف سنجیدگی سے اس کی طرف نہیں سوچا ابھی میں وہ مرزا جو ہیں مرزا انجینئر ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ پاکستانیوں کی آخرت تو مطلب پاکستانیوں کی دنیا کی زندگی تو برباد ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے کم از کم آخرت ہی بچا لیں تو ابھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں یا کیا ابھی عمران خان کی بات کریں عمران خان ایک لیڈر ایسا آیا پاکستان میں جس نے کوشش کی کہ پاکستانیوں کو اوپر لکھی آئے پاسپورٹ گرین پاسپورٹ کو عزت دلائی جائے پاکستان کے شہریوں کو ان کا مرال بلند کیا جائے لیکن ہوا کیا ہمارے جو لوگ طاقتور ہیں انہوں نے عمران خان کی حکومت کو چلنے نے دیا ابھی اس میں یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایسا عمران خان کے دور حکومت میں کیا ہو رہا تھا جو انہوں نے اس کی حکومت نہیں چلنے دی یہ ایک بڑی لمبی بیس ہے سائفر لے لے اور دوسری چیز پھر عمران خان نے ایک جیل بھرو تحریک شروع کی جس کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اور اس میں جو رضا کرانہ طور پر جن لوگوں نے گرفتاریاں دی ہیں ان کو دور دراز جیلوں میں بند کر دیا گیا اور ان کو دہشتگردوں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے اور عمران صلو اللہ جو ہمارے وزیر داخل ہیں وہ بڑی دھمکیاں لگا رہے ہیں اور ملک میں مطلب وہ ایک اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے کسی کو سیاست کا حق نہیں دینا چاہ رہے ہو عمران خان نے اتجاج کیا اور اس کے لوگوں نے گرفتاری دیا اور ان کو اب سیاسی گرفتاریوں لیں ان لوگوں پہ کوئی کریمنل پرچے نہیں ہے ان لوگوں پہ کوئی ایسی الیگیشن پہلے سے موجود نہیں ہے وہ کوئی جرائم پیشہ افرادی سیاسی کارکنان ہیں لیڈران ہیں انہوں نے گرفتاریاں دیا آپ ان کو جیلوں میں رکھیں دوسری چیز میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں پاکستان میں آج کے دور کی بات کرے تو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں روج پا رہا ہے پاکستان کی آرمی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو لوگ بات کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ میں سوائے آرمی کے پاک فوج کے اور کوئی چیز نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اسی کو کہتے ہیں لوگ گھمافیرہ کے بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ میں اپنی ذاتی رائے میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو فوج ہے اس کو پاکستان کے کردار سے باہر نہیں نکالا جا سکتا پاکستان کا وہ ایک اہم حصہ ہے بسیکلی افواج پاکستان کے خلاف کوئی نہیں ہے افواج پاکستان کے خلاف بیانیاں کوئی نہیں ہے وہ جو غلط پالیسی ہیں تھے ماضی میں جو سیاست میں حصہ لینا یا سیاست مرضی کے سیاستدانوں کو اوپر لے کے آنا بچہ بچے کی زبان میں آجا جی ہم کیوں ووٹ ڈالیں آنا تو اس نے ہے جس کو فوج نے سپورٹ کر اس بیانی کو سر اب دفع ہونا چاہیے سر جب تک عوام یہ عوام کو یہ یقین نہیں ہوگا نا کہ ہم ووٹ سے تبدیلی لاسکتے ہیں تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اسٹیبلشمنٹ افواج پاکستان کو آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے نظر رکھنی چاہیے لیکن اتنا انوالو نہ ہو کہ بیرکیں جو ہیں ان کو چھوڑ کے آپ سیاست بھی آجیں سیاستی وینگ بنا ہے آپ نظر رکھیں کوئی غداری تو نہیں کر رہا کوئی چوری چکاری تو نہیں کر رہا کوئی غداری تو نہیں کر رہا آپ کا انٹیلیجن نظام سسٹم بہت اچھا ہے آپ اس سسٹم کو ایکٹیو کریں اور جو چینون غداری کرتا ہے جو کرپشن کرتا ہے اس کے ثبوت آپ عدالتوں کو دے صحافیوں کو دے اور پھر اس پہ کاروائی عمل میں لائی جائے کاروائی عمل میں آئے گی تو سیاستدان خود کو سمجھیں گے کہ ہم بھی کسی جکڑ میں یہ صرف سوچنا کہ یار افواج پاکستان کی حمایت حاصل کر کے حکومت میں آ جائے جائے سر اس سے ملک ترقی نہیں کر رہی بار بار آپ لوگوں کو باور کروایا جا رہا ہے ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی حالات بہت خراب ہے عوام کی حالت بہت نازک ہے تو یہ کب تک ہم یہ سنتے رہیں گے بچپن سے تو سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان بہت نازک دور سے گزر رہا ہے یہ دور کب ختم ہوگا پچھتر سال ہو گئے ہیں یہ نازک دور صرف بھی نہیں رہا ختم نہ ہو یار کوئی بات نہیں ٹائم لگتا ہے وقت لگتا ہے مان لیتے ہیں صرف کے تو صحیح اپنی جگہ سے ایک دو چار سٹیپ یہ نازک دور آگے تو جائے آگے بھی نہیں جاتا میں افواج پاکستان سے بار بار یہ درخواست کرتا ہوں ابھی بھی درخواست کرتا ہوں کہ الیکشن کی طرف سیاسی جماعتوں کو لے کر جائیں صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن ہو الیکشن کمیشن کا کردار ایسا ہو جو تمام سیاسی جماعتوں کو قبول ہو اور ایک ووٹ کی بھی جو ہے نا وہ مطلب جالی ووٹ ایک بھی ووٹ نہیں پڑنا چاہیے تاکہ عوام کو یہ احساس ہو کہ ہم اپنی حکومت لے کے ہیں دوسری سیاسی جماعتیں بھی یہ سوچیں یہ جو برسر اقتدار آ کے بیٹھیں ہیں یہ عوام کے ووٹ سے آئیں سر جب آپ احتساب احتساب کا نظام احتساب کا اختیار عوام کو دے دیں گے تو ملک خود بخود ترقی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا لہٰذا ابھی سوچنے ہیں آنے والی نسل کے لیے اور وہ نہ کرے کہ دنیا تو ہماری خراب ہو چکی آخرت بھی ہونے والی ہے کیونکہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں پھر چوری چکاری بڑھ جاتی ہے دونمبری بڑھ جاتی ہے فراڈ کرپشن بڑھ جاتی ہے تو یہ چیزیں تب ہی رکیں گی جب ملک سیاسی طور پر مستحقم ہوگا اسی سے ملک کی ترقی ہوگی چوروں چکے جیل میں ہوں گے پھر پاکستان ترقی کرے گا بہت شکریہ